ارمی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں عائشہ صلیح ورابہ دیکھ رہے ہیں میرا چینل ایزی باری ایزی 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 ایف میں آپ سب کو ویلکم ہے کہ میرا چینل اب تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے سبسکرائب پیجئے گا بیل آئیکن دبانا بالکل نہیں بھولیے گا ویڈیو بستند آئے تو لائک بھی کیجئے گا ناظرین پاکستان راکسہ پیٹی آئی قصہ آپ ایک رکنے قومی اسیملی متنازر سکولر ٹی وی میں اسپان معامل لیاقت حسین نے خود سے قتل سالہ کم عمر نڑکی سے ایک تیسری شادی کی اس کا نام دانیہ شاہ ہے اور اب یہ خبریں کردش کر رہی ہیں کہ ان کی آلیت کی ہو گئی ہے تو ناظرین اس کی انہوں نے تردید کیا ہے اور اس خبر کو مسرت کیا ہے عامل لیاقت انسٹرگرام پر پوسٹ شیئر کرتے ہوئے اہلیت دانیہ شاہ کی انسٹرگرام اکاؤنٹ کا سکرین شورٹ شیئر کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ ان سے متعلق افواہیں پی ٹی آئی کے لوگ پھیلا رہی ہیں لوگوں نے اپنی پوسٹ میں لکھا ہے کہ وہ سختی سے سیدت دانیہ شاہ سے الیت کی خبروں کو مسترد کرتے ہیں اور وہ ان کے ساتھ بہت خوش ہیں عامل لیاقت حسین نے لکھا کہ ان کی اور دانیہ شاہ کی الیت کی سے متعلق خبریں پی ٹی آئی کے قرائے کے لوگ پھیلا رہے ہیں جن میں کوئی بھی سچائی نہیں ہے انہوں نے پی ٹی آئی رکھنے کو خبردار کیا ہے کہ وہ ان کے گھرے لوگ معاملات میں مداخلت نہ کریں اور نہ ان کے گھر میں داخل ہو ورنہ کچھ بھی نہیں بچے گا انہوں نے اپنی پوسٹ میں سابق وزیر حضر عمران خان اور اہلیہ دانیہ شاہ کو بھی منشن کیا علاوہ انہوں نے اہلیہ دانیہ شاہ کو مختصر ویڈیو میں بھی انسٹرگرام پر شیئر کی جس میں وہ اپنے شہر سے الیت کی یہ مطالق جو خبریں ہیں اس کو مسترد کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں اس ویڈیو میں انہوں نے کہا ہے کہ ایسی کوئی خبر نہیں ہے میں ابھی بھی عمر لاکت صاحب کے ساتھ ہوں جانے شاہر نے مختصر ویڈیو سنجیدگی میں کہا ہے کہ عمر لاکت میں کوئی علاقی نہیں ہوئی ہے دونوں ایک ہیں ان سے مطالق افواہیں پھیلانا بند کی جائے ساتھ عمر لاکت نے مذکورہ ویڈیو کی ساتھ کیپشن میں تحریک انصاف فالو خبردار بھی کر دیا ہے اور کہا ہے کہ میری گھر میں ناغو سے مجھے مجبور نہ کریں بنی گالا میں تیسری بیوی کے قصے سناوں گا تو ناظرین یہ تھی ہماری آج کے ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو ہمارے ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور اپنا بہت خیال رکھئے گا ایزی حفظے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ